دو سو کے قریب بینکوں کا جاری بینکنگ بہران سے متاثر ہونے کا خدشہ بین الاقوامی بینکنگ بہران سے دنیا کے دو سو سے زیادہ بینکوں کے متاثر ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ بہران پوری دنیا کو مالیتی مسائل میں گھیر لے گا جو کہ سرمایہ درانہ نظام کو ایک شدید نویت کا جھڑکہ ثابت ہو سکتا ہے سوشل سائنس ریسیس نیٹورک کے نامور امریکی جامعہ سے وابستہ مائری نے اقتصادیات نے اپنی تحقیق میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دو سو کے قریب بینک خطرے کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سرسجاد کی قدر مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں زافے کی وجہ سے کامیہ ختم ہو گئی ہے تحقیق کے مطابق شرح سود میں زافے سے اگرچہ بینکوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھاری شرح سود پر لوگوں کو گرزے جاری کرتے ہیں لیکن موجودہ سرسجاد یہ ہے کہ کئی بینکوں نے مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں زافے سے قبل جو سرسجاد خریدے تھے وہ تقریباً سفر شرح پر خریدے تھے اور موجودہ شرح کے لحاظ سے ان کی قدر کامیہ ختم ہو چکی ہے جس سے بینکوں کو نقصان ہو رہا ہے ایسے سرسجاد میں جب سرفین اپنی رقم واپس طلب کرتے ہیں تو ایک موقع پر آ کر بینکوں کے پاس اپنے زخائر ختم ہو جاتے ہیں جس کے بعد انہیں یہی سفر شرح والے اسسجاد بہتر قیمت پر فروت کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے اور اس طرح بینک دیوال یہ ہو جاتا ہے مائرین کے مطابق اگر یہ صورتحال ایسے ہی برقرار رہی تو آنے والے مہینوں میں امریکہ اور بہت سے دیگر یورپی مالک بینکنگ انڈسٹری ایک ایسے پران سے دوچار ہو جائے گی جن سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اور جب لوگوں کو اپنے پیسے بینکوں سے واپس نہیں ملیں گے یا ان کو لینے میں چدی دشواری کا حسانہ کرنا پڑے گا تو لوگوں کا بینکوں سے اعتماد اٹھ جائے گا